السلام علیکم فرنس ایک بار پھر آپ کو آپ کے چینل فیضان آسل میں ویلکم کرتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ہمارا جو ٹوپک ہے بیسیکلی وہ ہے ایہ ٹی ایمل سی وی کے حوالے سے بیسیکلی ہم ایہ ٹی ایمل میں سی وی کیسے بنائیں گے یہ میں نے ایک ڈمی سی وی بنا رکھی ہے اپنا ایم ایس آفیز میں تو اسی طرح کہ آپ کو براوزر میں سی میں بھی بنا کر دکھاؤں گا تو آپ جائیں گے سیمپلی ویڈیوال کوڈ اپنا اوپن کریں گے تو یہاں سے میں نیو فائل لے لیتا ہوں اپنی نیو وینڈو میں چلا جاتا ہوں اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی کلوز کر دیں گے یہاں سے ہم اوپن فالڈر پہ کلک کریں گے یہاں سے ہم ایک سی وی کا فالڈر بنا لیتے ہیں اپنا ٹیکس ٹوپ پہ ایس ٹی ایمل سی وی کے نام سے ایک فالڈر بنا لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ فالڈر تو یہ آپ کو فالڈر اوپن ہوگا ہے ویڈیوال کوڈ میں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے بیسیکلی ایک ایس ٹی ایمل کی فائل بنانی ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ اوپشن آگا نیو فائل یہ دیکھیں آپ کو بیزی بل ہو رہا ہے اس پہ آپ کرسر لے کے جائیں گے نیو فائل آپ نے اگر ایک فالڈر بنانا ہوگا تو یہاں پہ آپ کرسے لے کے جائیں گے تو نیو فالڈر کا اوپشن آئے گا یہاں پہ کلک نہیں کرنا آپ نے نیو فائل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ index.html کے نام سے ایک فائل بنا لیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ shift دبا کے one دبا کے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ library open ہو جائے گی سو یہاں پہ ہم document title میں ہم نام دے دیتے ہیں html cv ٹھیک ہے تو ہم نے جو بیسیکلی کام کرنا ہے سارا وہ اس body میں رہ کے کرنا ہے ٹھیک ہے تو cv میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی ہماری ایک cv کے heading ہوتی ہے اور ہمارا نام ہوتا ہے top ہے اس کے بعد email ہوتا ہے phone number ہوتا ہے address ہوتا ہے اس کے بعد objective آ جاتا ہے so on مطلب کہ جتنی لمبی آپ کرتے رہیں گے وہ اتنی لمبی ہوتے رہے گی میں آپ کو ایک dummy بنا کے دے رہا ہوں وہ آپ اب پہلے ہی جو ہم heading دے رہے ہیں یہ h1 جو ہوتی ہے وہ large heading ہوتی ہے اپنا coding میں ٹھیک ہے h1 ہم نے h1 کا tag دیا اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں cv cv ہم نے لکھتی ہے اب آ کے ہم اس کو render بھی ساتھ ساتھ کرواتے رہیں گے تاکہ ہمیں بعد میں کوئی problem نہ ہو اور ہمیں سامنے سامنے دکھتی رہے کے آ رہے گا ہماری cv کس طرح سے نظر آ رہی ہے یہ تو یہ render ہو رہی ہے میں refresh کر لیتا ہوں تھوڑا سا time دے گا pc آپ کا پھر direct browser میں open ہوتی ہے یہ ہو جائے گا تب تک ہم اپنا اگلا کام کرتے ہیں یہاں پہ آ کے یہ ہم نے heading دے دی cv اب جو بھی آپ نے heading دے دی ہے وہ یہاں تو h1 میں دے دی ہے یہ large heading 1 h1 ہوتا ہے basically 1 h2 ہوتا ہے اور 1 h3 ہوتا ہے تو یہ ہماری 3 heading ہوتی ہیں وہ html میں آتی ہیں آپ نے کوئی بھی heading دے نہیں ہے وہ میں آگے دوں گا objective کی education کی سو آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں ہم نے h1 میں cv کے نام سے ہم نے ایک heading دے دی ٹھیک ہے اب جو next میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ میں کروں گا paragraph میں کیونکہ ہمیں اب heading نہیں چاہیے ہمیں ایک paragraph چاہیے تو ہم کوئی بھی ایک simple text دکھانے کے لیے وہ text ایک heading کی صورت میں نہ آئے اس کے لیے ہم paragraph کا tag use کر دیں اس کے بعد میں پھر ایک paragraph لوں گا paragraph کا tag open کروں گا میں یہاں سے اپنا email copy کر لیتا ہوں یہاں پہ میں اپنا email رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں ایک paragraph لوں گا میں یہاں پہ جاتا ہوں اپنے hiumes office میں یہاں سے میں اپنا address copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں address کو paste کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم پھر ایک paragraph لیں گا یہاں پہ ہم فون نمبر دیکھیں گے پلس مائن دو وٹ ایور ٹھیک ہے میں نے ایک ڈمی فون نمبر دے دیا تو اب آ کے دیکھتے ہیں ہم کہ ہماری جو سی وی ہے وہ کس طرح سے رینڈر کر رہی ہے ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں آپ پہ سامنے یہاں سے ہم جائیں گے دوبارہ جا کے اپنا سی وی کا ہے اس کا موپن کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ویزیبل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ رینڈر ہو رہی ہے تو یہ سی وی کی ہیڈنگ آگئے اس کے بعد یہ نام آگیا اس کے بعد یہ ای میل آگیا ایڈریس آگیا فون نمبر آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوبجیکٹیو کے بعد ایک لائن دینی ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹیو کی ہیڈنگ ہے یہ بیسیکلی تو ہم یہاں پہ دیں گے ہمیں زیادہ بڑی ہیڈنگ نہیں چاہیے ہم یہاں پہ ایچ ٹو دے دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں دے دیتا ہوں اوبجیکٹیو اور اس کے بعد ہمیں ایک لائن دینی ہے لائن کے لیے ہماری پاس ایک ٹیگ ہوتا ہے وہ ایچ آر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایچ آر لکھیں گے تو اس کے نیچے آٹو پہ ایک لائن لائن جنڈیوٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جنڈیوٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے اپنی ویجوال کوڈ کو اوپن کریں گے لکھنا ہے تو بسیقلی یہ میں نے ایک ڈمی ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کو میں کوپی کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ میں ایک پیرا گراف لے لیتا ہوں یہاں پہ سارا ٹیکس کوپی کر کے میں نے پیسٹ کر دیا تھکے اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا ابجیکٹیف تک جو ہنا تھا وہ گیا وہ یہاں پہ ہم اپنی سی وی دیکھنے کے یہاں تک ہم نے کر لیا تھکہ اس کے بعد ہم نے پھر ایک لائن دینی ہے یہاں پہ ایتنگ ایڈوکیشن آئے گا ایڈوکیشن کی ہیڈنگ دیکھے پھر ایک لائن دینی ہے تو آئیے وہ کرتے ہیں یہاں پہ میں ایڈوکیشن کی ہیڈنگ دے دیتا ہوں پھر ایک بار ایسٹو کا ٹاگ اوپن کر لیتا ہیں یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں ایک ایک ایڈوکیشن ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم جا کے اس کو رینڈر کروا لیتا ہوں اور یہ ٹھیک سے ویزیبل ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ ڈبل گوڈیشن دے دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ایک لائن دینی ہے آپ نے کیپ سلوگ اوپن کر کے کوئی بھی ٹیگ نہیں لکھنا نہیں تو مسئلہ کر جائے گا میں کیپ سلوگ بند ہی رکھنا ہونا ٹھیک ہے زیادہ تر آپ اس کو کیپ سلوگ اوپن ہی نہ کی جائے گا جب بھی آپ کوڈنگ کر رہے ہیں بیسیکلی آپ کیپ سلوگ نہیں اوپن کی جائے گا اس کے اندر کوئی ٹیگ جنریٹ کرنا ہو تو پھر ٹھیک ہے اگر اس کے اندر جو آپ ٹیگس لکھ رہے ہیں اس کو آپ کیپ سلوگ اوپن کر لیں نو ایشو پہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیگس میں کیپ سلوگ اوپن نہیں کرنا لائے گا اگر میں ادھر ایچ ٹو دے دیتا ہوں تو اب بھی تو مسئلہ نہیں کرے گا یہ چھوٹا گوڑ ہے تو بعد میں بہت پرابلم کریٹ ہو جائے گی یہاں پہ ہم ایچار دے دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک لائن آپ کو ویزیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری دو چیزیں باقی ہیں ہم نے دینی ہے یہاں پہ ایجوکیشن اس کے بعد ہم نے ایک سکل کے ہیڈنگ دینی ہے ہم یہاں پہ ایجوکیشن دے دیتے ہیں ایک پیراغراب بناوں گا میں یہاں پہ میں نے دی دی ایجوکیشن اور اس کو ہم رینڈر کروا لیتے ہیں کہ کیسے نظر آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے ایجوکیشن رینڈر ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہوگا پھر ایک ایجو میں لے لیتا ہوں یہاں پہ میں سکل کی ہیڈنگ دے دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ ایچ آر دے دیتا ہوں ایک لائن کے لیے اس کے بعد میں پیراغراب لے لیتا ہوں یہاں سے میں اپنا کوپی کرتا ہوں سکلز اور یہاں پہ میں آکے پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم رینڈر کروا لیتے ہیں اس کو سو یہ بیسیکلی ایک ہی لائن میں شوہر ہے اس کو ہم ابھی سینٹر کریں گے سو تقریباً یہ ایسٹی ایم ایل ہے بیسیکلی جو ہم آگے رسپونسیف سیو بنایں گے اس میں ہم سی ایس ایس کا بھی یوز کریں سو بیسیکلی ایسٹی ایم ایل میں سی وی اسی طرح کی بنتی ہے ایک اسٹیٹک ٹائپ میں ٹھیک ہے سو اب بھی ان کو اس کو بھی ہم سینٹر کریں گے اس کو بھی ہم سینٹر کریں گے اس کو بھی ہم سینٹر کریں گے سو ویٹ ویٹ این ووچ سو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک لینڈویج کے ہیڈنگ لے لینی ہے ایچ ٹو کے ساتھ لینڈویج ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم ایک ایچ آر دے دیتے ہیں لائن کے لیے اس کے بعد ہم یہاں سے لینڈویج کو کوپی کر لیتے ہیں وہیاں سے لینڈویجی کو کوپی کر لیا پیرا گراف لیں گے اور یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دیا سو یہ دیکھیں اب یہ ہم آدھی ہو گئی ہے cv ready اب بھی تو نہیں ہوئی یہ basically cv اور almost ready ہو چونکہ اب ہم اس کو کریں گے سینٹر اس complete کو کریں گے سینٹر اور انہیڈنگز کو کریں گے سینٹر اور مطلب کہ ان سب کو کریں گے سینٹر بس objective کو ہم سینٹر نہیں کریں گے ٹھیک ہے سو آئیے اس کے لیے ہمارے پاس basically ایک ہی ٹائگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینٹر کا اگر جو لوگ ms office use کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا ctrl c کریں تو center ہو جاتا ہے ctrl i کریں basically ہم یہ جو italic کرتے ہیں bold کرتے ہیں وہ ایک shortcut keys جو ہوتی ہیں ہماری ms office use ہونے والی وہ یہاں بھی use ہوتی ہیں تو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے آپ نے آپ اگر اس پیرا کرنا ہے اس کو آپ اگر سینٹر کروانا چاہتے ہو تو آپ نے یہاں پہ سینٹر کا tag دینا ہے سو یہ جو سینٹر کا آ رہا ہے slash والا ہے اس کو آپ نے یہاں سے copy کر کے یہاں پہ paste کر دینا ہے اب صرف اور صرف یہ آپ کا سینٹر ہوگا ٹھیک ہے سو اب دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں سینٹر ہو گیا اگر ہم اس کو اٹھا کے یہاں پہ put کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا یہ بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم یہاں سے ctrl x کرتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہم نے copy کر کے paste کیا سو یہ دیکھیں یہ سارا ہمارے پاس سینٹر ہو گیا ٹھیک ہے یہ اوپر والا جو ہمارا ڈیٹا تھا وہ ہو گیا سینٹر آپ نے سمپلی یہاں پہ ایک سینٹر کا ٹیگ بنانا ہے سو اور last میں جا کے put کر دینا ہے تو وہ آپ کا سارا ڈیٹا جو ہو جائے گا ووٹو پہ سینٹر ہو جائے گا اب آپ نے صرف اور صرف اپنی heading کو سینٹر کرنا ہے آپ ایک اور سینٹر کا ٹیگ لیں گے اس کو کریں گے ctrl x اور یہاں پہ آکے ہم کریں گے ctrl v ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ اپنی education کی heading کو بھی سینٹر کرنا ہے سو میں ایسا کرتا ہوں ان سب کو یہ سینٹر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ساری heading سے اور یہ جو لکھا ہوئے میں نے tag سے بہت سمال ہوئے تو میں نے سب کو ایک سینٹر کا ٹیگ میں سب کو ہی سینٹر کر دیتا ہوں اس کو میں نے کیا ctrl x اور یہاں پہ میں آکے سینٹر پٹ کر رہا ہوں سو دیکھیں کیسا لگ رہا ہے سو یہ ہو گئی ہماری ایک simple c stml cv ready سو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نویے تو سبسکرائب پر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملاقات ہوگی اللہ